بابر سلویشننگ گیلتا ہے ایزی چیز فر پاکستان یس بیکواز میوزیلینڈ چھوارے لینے آیا ہے ہم نے ایزی تو نہیں کہا تھا کاتا ہے آپ اندازہ لگائیں یہ جو محمد رزوان ہے کیچ اس سے نہیں پکڑے جاتے بیٹنگ اس سے نہیں ہوتی گوڑی ایلنگ دوستو جہن کمپلیٹ ڈومیننس بلکل نہیں کمپلیٹ کولیپس ہوگی پاکستان کی ٹیم محمد نواز اور نشیم شاہ نے جو کیا وہی لیوزیلینڈ کے گیندباجوں نے کر دکھایا دھجیاں اکھاڑ دی دھجیاں اکھاڑ دی پاکستانی میڈل اور لور آرڈر کی بابر آجم کے رن آئے اچھے رن آئے اور رزوان بھی ٹھیک ٹھاک لیکن اس کے بعد کے سارے پلیئر تاش کے پتوں کی طرح سے اور اس کے ساتھ ہی ملی 79 رنوں جیسی بڑی ہار دو سو اکسٹھ اوڈی اے کی لحاظ سے کوئی بہت بڑا ٹارگٹ نہیں تھا اسے دیکھتے ہوئے بلکل لگ رہا تھا کہ پاکستان تو آج ڈومینیٹ کرے لیکن نہیں کمپلیٹ کولیپس دیکھتے ہیں پاک میڈیا کا کیسا ریاکشن سورتحال تو فائن ان شائن والی ہے نہیں کیونکہ پاکستان 79 رن سے ہار گیا ہے اور دیکھیں محسن بھائی نے تو آپ سے پہلی صبح ہی بولا تھا ٹاسک پہ کہ آج نیوزی لینڈ جیتے گا اور آپ سے کہا تھا میں نے بھی کہ ان کو لگ پتا جائے گا کہ ٹو سکسٹی ٹو پہ جاتے جاتے یہ پچھ ویسی نہیں ہے جسی جتنا اچھا کانوے اور ویلیم سن کھیل کے گئے ہیں وہ ان کی تاریف بنتی ہے کہ اتنا اچھا کھیل کے گئے ہیں ورنہ یہ ابھی میں سن رہا تھا سیٹنر کا انٹریو وہ کہہ رہا کہ جی پتا نہیں کیا تھا آج کچھ کول تھا یا کیا تھا یا ویٹیور تا ریزن واس سپن بھی ہماری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ملی ہمیں اور ہم نے پچھ کونوں نے اچھا ریڈ کیا وہ کہہ رہے ہم نے ایک ایکسٹر سپنر ڈالا اور جس کی وجہ سے بھی ہمیں فائدہ ہوا خیر پاکستان بھی بہت ہی زیادہ شیل میں چلا گیا بھائی بیس آور ساٹھ رن یہ کیا چل رہا تھا ایسا بھی کیا ہو گیا یا ٹک 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 اینڈ پہ وہ جو چالیس پچاس رنس کا جو ڈیفرنس آپ نے ڈلوار دیا تھا وہ آپ سے پورے ہی نہیں ہو پایا پہلے ریزوان اور بابر پھر بابر بھی وہ تب اسی پچاسی گینے نوے گینے پچاس اینڈ پہ جا کے ایکسٹریریٹ تھوڑا سا کیا ساتھی آؤٹ ہو گئے تو اتنا زیادہ شیل میں جانے کی ضرورت کیا آپ نے پہلے ہی سارے ساتھ کا یہ ٹی ٹونٹی تو ہے نہیں جناب آپ نے اینڈ پہ آگے پانچ اوڑوں میں پچاس کر کے آپ جیت جائیں گے ابھی دس اوڑوں میں سہوڑوں اینڈ پہ رہتا تھا تو اتنا زیادہ سلو کھیلنے کی شیل میں جانے کی ضرورت کیا اینڈ پہ ابھی بھی تو ہاری کی ہو کچھ انٹینٹ نظر آتی آقا سلمان ہی وز لکنگ ویل لیکن رن آٹ ہو کے جناب محصوف گئے ہیں وہ اور باقی ون آفٹر این ایڈر ون آفٹر این ایڈر نواز بھی کچھ خاص نہیں کیا خیر وہ تو ہارل ناؤنڈر کی کیڈگری میں آتے ہیں بالنگ میں تو اس نے کیا ہی کیا ہے ریزوان ہی وز ہی وز آلسو ویٹ ویری ویری سکلو تو اینڈ پہ یہ جب چھکا مارا گاور کے اوپر سے تو یہ تو میچ ختم ہو گیا تھا اینڈ پہ چھوکے چھکے مارنے کا فائدہ کیا اور پھر سٹمپ ہو کے چلے گے اینیویز ہی ہاتھ آف ٹو نیوزیلینڈ سیریز ہو گیا برابر ایک ایک سے ون ماچ ٹو گو آنڈ دے ور بریلین ٹوڈے آج انہوں نے جناب رنز بھی اچھے ڈالے اور پھر آپ سے کہا تھا کہ آپ ایک سو تراثی پہ ایک آؤٹ کے بعد دو سو ایک سیڈ مت دیکھئے ٹوٹل دو سو ایک سٹ دیکھئے یا بہت شاندہ ٹوٹل آئیس پچھ پہ تو ویسے ہی ہوا اور میچ جیت گیا ریجو بتا چاہے کہیں جینا بھائی جان لگتا ہے فیف ڈے میں پاکستان ڈرگ کھیلے کے ٹینشن نہ لیں ہاں ایسی پچھ یہ اس میں تو بنایتے ہیں ٹیسٹیویل نہیں بناتے ہاں جی بھائی جان سیریز برابر ہوگی ون من سے ابھی دو منٹ یہ لے لیں محسن انکل جی آپ تو میری سی نراز ہوگی باقی پلیس کی ڈیسائز ہوا ایوریز ریسپونسیبل فر دیس جی ساری ریسپونسیبل ہیں من ٹو آل کس نے کیا کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گوڑی ونگ سچے اکال نمشکار چھے چیزیں میں نے آج شبہ آپ سے کہیں تھی یہ کتابی تکٹو نہیں ہوں میں میں کوئی یوٹیوب کا وہ نہیں ہوں کہ جو نکلے گا اور دیکھے گا اور اس کے بعد آئے گا پہلا کہا تھا کہ نیوزیلینڈ آج میک جیتے گا دوسرا کہا تھا نیوزیلینڈ کی طرف سے سو آئے گا تیسرا کہا تھا آج کنو آئے انڈا میں آؤٹ نہیں ہوگا چوتھا کہا تھا ویلیم سن نے اگر بعد میں باری لی ہے تو he's a very clever captain وہ ویسے نہیں آیا پانچوہ آپ کو میں نے کہا تھا کہ ابھی میک ختم نہیں ہوا اگر 183 سے ان کا ان کا کلاپس ہوا ہے تو پاکستان کلاپس کا مستر ہے اور جو 37 رنج سنٹنر نے ڈالے ہیں ایک اور چیز جو میں نے بہت پہلے کہی دی آج سارے کہتے ہیں اور کچھ تو آگے بڑھ کے موں میں ڈال لیتے ہیں بابر کو کچھ بابر کے خلاب بولتے ہیں بابر سلویشننگ گیلتا ہے کل شناکہ کا سو آیا لوزنگ کارز میں آج سیونٹی نائن اکیرہ کھیڑ رہا تھا آگا سلمان سو کے سٹائل گریٹ پلیس پہ گیرہ اسے رن آؤٹ کروا دیا وسیم جونئر نے اپنا وکٹ سیکریفائز کیا رن آؤٹ کرا دیا نواز اس میں جب اننگز بریک ہوئے آہ یس ہم نے روک لیا اس پوٹ بھی آہ ایزی چیز پاکستان یس بکاز نیوزی لینڈ چھوارے لینے آیا اس نے ایزی تو نہیں کہا تھا اس پوٹ اچھا کھلنا بڑے گا تین سپنر آن کے پاس سر آپ چیک کیجئے گا آپ ایک دفعہ دیکھئے گا اچھا جی ٹھیک ہے جی پہلے میں نے آپ کو کہا تھا ان کے پاس چار سپنر ہے اور ویلیمزن بانجوان سپنر ہو سکتا ہے کہا تھا آپ سے میں نے فلیپس نے ایک ویکنڈ لی ہے آپ اندازہ لگائیں یہ جو محمد رزوان ہے کیچ اس سے نہیں پکڑے جاتے بیٹنگ اس سے نہیں ہوتی اگر ہاری سویل اور آگا سلمان ونڈر میں بھی بیٹس میں نہیں ہے نہیں ہے آخری بات لے لیں چل لیں محط دراغ گینگرہ آپ پتہ لگے نیوزنینڈ نمبر ون اوڈی آئی میں ہے ہر صاف جناب محسن بھائی چلو آپ کو پتہ لگیا کہ نمبر ون کیوں ہیں آپ کل کہہ رہے تھے کپل کاملے کہہ رہے جناب there is only one چیز master in this decade کولی باکی سب selfish uneducated fans should realize اور ساتھ میں جناب اتھکار سینی جی کہہ جنا صرف please don't mind but today بابر آزم was totally playing for himself only being a captain you can't guide your partner just to stay on the wicket just like سنکا so to say بابر رجی رف لوگ کھلا absolutely جی بلکل بیکار اتول کرنج بابر انجوان got together stitched a 50 plus stand for the third wicket but that came a slow بابر جی بابر شکریر شیخ صاحب اپ powerful member governing board کے member دے پہلے بھی یہی کارنامے آپ کھتے دوبارہ آپ نے وہی رہونت چہرے پہ وہ style وہی اگرے پیچھے چمچے کھٹھے کھٹھے کیا ٹویٹر میں کھے رہے آپ کا کھلے آتے ٹویٹر کارنوک وہی ایٹیو فائی ویلیم سن کپتان جیسی پاری ہی کھلنے کی کوشش کی پاکستانی کپتان نے بھی لیکن اس کے بعد اس سے پہلے بھی کوئی کچھ ویسا نہیں کر پایا جیسا کی ایک ٹیم ورک میں ہونا چاہیے لہذا ہار سیکنڈ اوڈی آئی ہار کل انڈیا ورسز شیرلنکا دوسرا اوڈی آئی پہلا اوڈی آئی جیت کر بڑت بنائے ہوئے ہے انڈیا اور اب دوسرا اوڈی آئی بھی جیتیں اور سیریز نام کریں گے یہی ایک انڈین کرکٹ فین چاہتا ہے جو فارم بنی ہوئی ہے جو جو مومنٹم بنا ہوئے اسے دیکھ موسیقی